بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اوار چینل کوک وید ملائکہ تو فرنڈ سب سب کی کیا حال چال ہیں اور کیسے ہیں آپ تو آج بنے گا ہر گھر میں بننے والا روز مرہ بہت ہی مزیدار قسم کا آلو گوشت کا سالن اور آج ہم اس کو بنایاں گے بہت ہی سمپل طریقے سے جو ہوگا کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تو پھر دیر کس بات کی ہے تو چلیں پھر ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس مٹن کا گوشت ہے میں نے تقریباً ایک کلو لیا ہے اور اس کو اچھے سے واش بھی کر لیا ہے وید بون لیا ہے اگر آپ چاہیں تو بیف لے سکتے ہیں اس کو ہم پریشر ککر میں ایٹ کر لیں گے اور اب ہمیں تین پیاز چار عدد ٹیماتر بارہ سے چودہ عدد چھلے ہوئے لسن کے جوے چاہیے ہوں گے ایک ایک کر کے پیاز کو ہم رف سا کٹ لیں گے کیونکہ ہم نے ان سب چیزوں کو گوشت میں ایٹ کر کے اکٹھا گلا لینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سابق بھی ڈال سکتے ہیں پیازوں کو اور اس طرح موٹا موٹا رف سا کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں ٹیماتر بھی کٹ لیں گے اور میں اس کو پریشر ککر میں گلا لوں گی تاکہ گوشت جو ہے بہت جلدی سے گل جائے اگر آپ نورمل کوکنگ پورٹ میں پکائیں گے تو گوشت جو ہے گلنے میں تھا ٹائم لگائے گا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کوکنگ پورٹ میں یا آپ پریشر ککر میں گوشت کو گلا لیں تو اب ہم اس میں لسن کے جوے جو ہیں وہ بھی شامل کر لیں گے 1 ٹیبل سپونڈ کرینڈر پاورڈر 1 ٹی سپونڈ لال مرچوں کا پاورڈر 1 ٹی سپونڈ حالدی پاورڈر 1 ٹیبل سپونڈ دیگی لال مرچیں اور ٹیس کے مطابق ہم اس میں شامل کریں گے نمک پانی شامل کر لیں گے میں تقریباً تین کا پیٹ کر رہی ہوں اور آپ اپنے پریشر ککر کے حساب سے اٹھ کیجئے گا اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ جتنے بھی سپائسیز ہیں وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اور اب ہم نے کبر کر کے تقریباً پانچ سے آٹھ میٹ کے لیے اس کو پریشر دے دینا ہے تاکہ گوشت جو ہے 85% گل جائے لو ٹو میڈیم ہیٹ پر تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیں چیک کر لیتے ہیں اور ہیٹ کو ہم دوبارہ سے اون کر دیں گے اس وقت تھوڑا سارا اس میں پانی ہے تو ہم نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر لیں گے کٹا ہوا ادرک جو ہمارے پاس تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کر ہے اچھے سے ملا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر لیں گے تقریباً ون کا کوکنگ آئل اور آپ اپنے حساب سے کوکنگ آئل کی جو مقدار ہے اس کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں آئل ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے کیونکہ گوشت کو ہم نے 85% گلایا ہوا تھا تو ابھی ہم نے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے تاکہ یہ پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے اور اس کے اوپر بہت اچھے سے آئل آ جائے گوشت کو بھونتے بھونتے مجھے تقریباً 10 سے 15 میٹ ہو چکے ہیں بہت اچھی سے خوشبو آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے سے جو آئل ہیں بہت اچھے سے الگ ہو چکا ہے اور گوشت جو ہے ہمارا بہت بہترین بھون چکا ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا سا آ گیا ہے تو اب ہم نے اس سٹیجز میں شامل کر لیں گے کٹے ہوئے آلو یہ میرے پاس میڈیم سائز کے چار آلو تھے ان کو میں نے اس طرح اس سائزز میں کٹ لیا ہے اور آپ اپنے حساب سے ان کا سائز بڑا رکھ سکتے ہیں یا چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو اچھا لگتا ہے 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر اور ساتھ بھی تھوڑا سارا پانی بھی شامل کر لیں گے اچھے سے ملا لیں گے اور اب ہم نے پانچ میٹ کے لیے آلووں کو بھون لینا ہے تاکہ بہت اچھے سے آلو کی بھی بنائی ہو جائے تو پکنے کے بعد بہت اچھا ٹیس آتا ہے آلو گوشت کا پھر اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے آلووں کی بھی بنائی ہو چکی ہے 5 سے 6 منٹ ہم نے بھونائے ان کو اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے پانی پانی ہمیں اس میں اتنا ایٹ کرنا ہے جس میں آلو گل جائیں اور جو گوشت کو تھوڑی کسر ہے وہ بھی پک کے گوشت گل جائے اور اس میں ہمیں پکنے کے بعد جتنا شوربہ چاہیے اتنا پانی ہم ایٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے کتنا پانی ایٹ کرنا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں کافی گاڑا شوربہ پسند کرتے ہیں آلو گوشت میں کچھ پتلا پسند کرتے ہیں تو چلے ہم اس کو کبر کر کے پکنے دیتے ہیں چلے چیک کر لیتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردس قسم کا اس کا شوربہ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگ رہا ہے اور اب ہم اس میں چند ہری میلچے شامل کر لیں گے اگر آپ بہت ہی سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کاٹ کر لیجئے گا اور کٹا ہوا فریش ہرہ دھنیا اور اب ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی بہت اچھے سے گلا ہوا ہے اور آلو بھی گلا ہوا ہے یقین کریں موہ میں موہ میں پانی آ رہا ہے اتنا مزے کا لگ رہا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا لا جواب ہے تو چلیں آپ کو آلو چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آلو ہمارے کتنے بہترین گلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گوشت جو ہے وہ بھی بہت ہی بہترین گلہ ہوا ہے اور آپ اس کا شربہ دیکھیں زبردست تو چلیں اس کو پھر ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں لیے جیئے فرینڈز ہمارا بہت زبردست قسم کا ٹیسٹی اور ذائقے دار لا جواب قسم کا آلو گوشت کا سالت بن کر تیار ہے یقین کریں یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر اچھی لگئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی میبر کے ساتھ یہ ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا تو رکھئے گا اپنا بہت سارا حیال ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسپی میں تب تک اللہ حافظ